السلام علیکم میری پیاری سی آرڈیس میری پیاری سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے تنگی کا سہارا نازن بہت زیادہ سپر ہٹ جانے والا ہے ڈراما سے تنگی کا سہارا کی نیچ اپسوڈ میں نازن بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں مجھے دراما سے تنگی کا سہارا بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے نازن آپ کو یہ نیو ڈراما کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے آج گھر ہم آپ کو دراما سے تنگی کا سہارا کی نیچ اپسوڈ کے بارے میں نازن بہت زیادہ ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو دراما سے تنگی کا سہارا کی نیچ اپسوڈ میں نازن بہت زیادہ رین آپ دیکھیں گے یعنی اس کا ہزبنٹ کچھ بھی نہیں کرتا ہماد لیکن قدر اپنے ہزبنٹ کے ساتھ قدم پر قدم ملا کے اس کو ہمت اور حوصلہ دے گی اور اپنے گھر پر ایک ریسٹورنٹ کا سسٹم بنا لے گی خود سب کچھ انتظامات دیکھے گی جب ہماد یہ سب کچھ دیکھتا ہے کہ قدر مجھے اتنی اچھے بیوی ملی ہے تو وہ اس کی قدر کرنے لگ جائے گا قدر کو دھبائے گا اور رات کے ٹائم کام کر رہے اسے یہی کہے گا کہ بیوی شہروں کو ہر کام کرے اور شہروں میں فرض نہیں ہوتا کہ بیویوں کو تھوڑا سے احساس کھل کر لیں یہ بات سنگی قدر بہت زیادہ مسکراتے ہیں خوش ہو جاتی ہے اور ہمارے سے یہی کہتی ہے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ آپ میری زندگی میں آئے ہیں جب آپ جیسے شہر ہوگا تو میں بیمار کہاں پڑھ سکتی ہوں یعنی قدر اپنے شہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے اس رامے میں ناظرین دو فیملیز دکھائی جا رہے ہیں یعنی ایک طرف تو غربت ہے اور دوسری طرف پیسہ ہے غربت ہے لیکن بہت پیار اور سکون ہے اور دوسرے طرف پیسہ ہے لیکن سکون اور پیار نہیں ہے دوسرے ناظرین دوسری فیملی میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ واسیہ اور دوریا کے شادی ہو جانے کے بعد واسیہ دوریا پر بہت زیادہ گسی ہوتا ہے دوریا پر ہر بات پر ایشو بنا لیتا ہے دوریا بڑی ٹینشن میں آگئی ہے کہ اس میں پیسے اور دولت کی خاطر واسیہ جیسے انسان سے شادی کر لی ہے جس کے بعد دوریا جب کھر پہ آئے گی اپنے پیرنٹس اپنے دل کا حال بیان کرے گی اب یہ والدین سے یہی کہے گی کہ میں واپس نہیں جانا چاہتی واسیہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یہ بات سنگی اس کے پیرنٹس بڑی ٹینشن میں آ جائیں گے اور دوریا کو سمجھانے کی کوشش کریں گے جس کے بعد دوریا یہی کہے گی یہ واپس جسے انسان کے پاس دل نہیں ہے میں سمجھتی تھی میں سوچتی تھی کہ جب انسان کے پاس پیسہ دولت ہو تو سب کچھ سکون مل جائے گا لیکن نہیں سب کچھ پیسہ دولت نہیں ہوتا یہ جو ذلت کے احساس ہوتا ہے یہ آپ کو جینے ہی نہیں دیتا یعنی اس میں ایسا انسان سے شادی کر لی ہے کہ اس میں پیسہ تو بہت ہے لیکن عزت و پیار محبت نہیں دے رہا وہ اس کو مچالی پر ٹینشن میں آ جائے گی اسے دوران اس کا کزن بھی آ جائے گا وہیں پر پھر وہ اپنی کزن سے کوئی پسند کرنے لگ جائے گا اس کا کزن اس کو پسند کرنے لگ جائے گا لیکن وہ واسی کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی واسی سے ہی سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا وہ اپنی گھر پہ آکے بہت غصہ کرتا ہے جبکہ واسی کی بہن بھی یہی کہتی ہے اس سے کہ بیویا جو وہ تھوڑے سے دبکنی رہنی چاہیے سسرال والوں کو اتنا ناز نکھڑا اور انا رکھنا بھی اچھی نہیں خاص بھی بیٹی گھر والوں کو یعنی واسی کو اور ساتھ گسر دلا رہے ہیں جس کے بعد واسی یہی فیصلہ کرے گا آپ کو دوریا کے گھر پہ جائے گا اور دوریا کو زبردستی لے کے ہی آئے گا واسی جب گھر پہ جاتا ہے تو روازہ کوئی بھی نہیں کھولتا لیکن دروا توڑ کے اندر چلا جائے گا واسی اور یہی کہے گا دوریا کے پیرنٹس سے کہ وہ اپنی بیوی کو لینے کے لیے آیا ہے اب آپ کو کوئی حق نہیں بنتا اس سے میں اس کو لینے کے لیے اور لے کے ہی جاؤں گا یعنی دو فیملیز دکھائیں جا رہی ہیں ان کے پیسہ دولت بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے پیار میں محبت نہیں ہے اور دوسری در فیملی میں دکھایا گیا ان کے بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے ان کے پیسہ تو نہیں ہے لیکن وہ محلت سے اپنی حمد سے کوشش سے ایک دوسرے کے ساتھ سے پیسے پیسہ بھی کمارا اپنی اچھی ہیپی لائف گزار رہے ہیں آپ کو ڈراما سیریل تنگی کا سہارا کی نیکسٹ اپیسوڈ نازن کیسے لگ رہے ہیں آپ نے اپنی کیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو اپنی سائل کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میرے چینل قرارے سبسکرائب کرنا ہے بیلے کن پرس کن تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سیریل تنگی کا سہارا نازن بہت زیادہ سپر ہٹ جانے والا ہے ڈراما سیتنگی کا سہارا کی نیکسٹ اپیسوڈ میں نازن بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں مجھے دراما سیتنگی کا سہارا بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے نازن آپ کو یہ نیو ڈراما کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی کیم پرائے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے آج گھر میں آپ کو ڈراما سیتنگی کا سہارا کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں نازن فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سیتنگی کا سہارا کی نیکسٹ اپیسوڈ میں نازن آپ دیکھیں گے یہ جیسے کہ قدر بہت اچھی ہے قدر سب لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہے قدر نے اپنے گھر کو بھی بہت اچھے طریقے سے مینج کر لیا ہے اور اپنے ہزبنڈ کبھی بھرپور سا دے رہی ہے یعنی اس کا ہزبنڈ کچھ بھی نہیں کرتا لیکن قدر اپنے ہزبنڈ کے ساتھ قدم پر قدم ملا کے اس کو ہمت اور حوصلہ دے گی اور اپنے گھر پر ایک ریسٹورنٹ کا سسٹم بنا لے گی خود سب کچھ انتظامات دیکھے گی جب حماد یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ قدر مجھے اتنے اچھے بیوی ملی ہے تو وہ اس کی قدر کرنے لگ جائے گا قدر کو دھبائے گا اور رات کے ٹائم کام کر رہے اسے یہی کہے گا کہ بیوی ایک شہروں کو ہر کام کرے اور شہروں میں فرض نہیں ہوتا کہ بیویوں کو تھوڑا سے احساس کھال کر لیں یہ بات سنکی قدر بہت زیادہ مسکراتے اور خوش ہو جاتی ہے اور ہمارے سے یہی کہتی ہے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ آپ میری زندگی میں آئے ہیں جب آپ جیسے شہر ہوگا تو میں بیمار کہا پڑھ سکتی ہوں یعنی قدر اپنے شہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے اس رامے میں ناظرین دو فیملیز دکھائی جا رہے ہیں یعنی ایک طرف تو غربت ہے اور دوسری طرف پیسہ ہے غربت ہے لیکن بہت پیار اور سکون ہے اور دوسرے طرف پیسہ ہے لیکن سکون اور پیار نہیں ہے دوسرے ناظرین دوسری فیملی میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ واسیہ اور دوریا کے شادی ہو جانے کے بعد واسیہ دوریے پہ بہت زیادہ گسی ہوتا ہے دوریا پہ ہر بات پہ ایشو بنا لیتا ہے دوریا بڑی ٹینشن میں آ گئی ہے کہ اس میں پیسے اور دولت کی خاطر واسیہ جیسے انسان سے شادی کر لی ہے جس کے بعد دوریا جب کھر پہ آئے گی اپنے پیرنٹس اپنے دل کا حال بیان کرے گی اب یہ والدین سے یہی کہے گی کہ میں واپس نہیں جانا چاہتی واپسے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یہ واپس ان کے اس کے پیرنٹس پر ٹینشن میں آ جائیں گے اور دوریا کو سمجھانے کی کوشش کریں گے جس کے بعد دوریا یہی کہے گی کہ واپسے جسے انسان کے پاس دل نہیں ہے میں سمجھتی تھی میں سوچتی تھی کہ جب انسان کے پاس پیسہ دولت ہو تو سب کچھ سکون مل جائے گا لیکن نہیں سب کچھ پیسہ دولت نہیں ہوتا یہ جو زلط کے احساس ہوتا ہے یہ آپ کو جینے ہی نہیں دیتا یعنی اس نے ایسے انسان سے شادی کر لیے کہ اس میں پیسہ تو بہت ہے لیکن عزت اور پیار محبت نہیں دے رہا وہ اس کو مچالی پر ٹینشن میں آ جائے گی اسی دوران اس کا کزن بھی آ جائے گا وہیں پر پھر وہ اپنی کزن سے کوئی پسند کرنے لگ جائے اس کا کزن اس کو پسند کرنے لگ جائے گا لیکن وہ واپسے کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی واپسے سے ہی سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا وہ اپنی گھر پہ آکے بہت غصہ کرتا ہے جبکہ واپسے کی بہن بھی یہی کہتی ہے اسے کہ بیویاں جو وہ تھوڑے سے دبکی ہی رہنی چاہیئے سسرال والوں کو اتنا ناز نکڑا اور انا رکھتا بس کو بھی اچھی نہیں خاص بھی بیٹی گھر والوں کو یعنی واپسے کو اور اس کا غصہ دلا رہے ہیں جس کے بعد واپسے یہی فیصلہ کرے گا آپ کو دوریا کے گھر پہ جائے گا اور دوریا کو زبردستی لے کے ہی آئے گا واپسے جب گھر پہ جاتا ہے تو نوازہ کوئی بھی نہیں کھولتا لیکن دوریا توڑ کے اندر چلا جائے گا واپسے اور یہی کہے گا دوریا کے پیرنٹس سے کہ وہ اپنی بیوی کو لینے کے لیے آیا ہے اب آپ کو کوئی حق نہیں بنتا اس سے اس پر میں اس کو لینے کے لیے اور لے کے ہی جاؤں گا یعنی دو فیملیز دکھائی جا رہی ہیں ان کے پیسہ دولت بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے پیار نہیں ہے محبت نہیں ہے اور دوسرے فیملیز میں دکھائی گا ان کے بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے انہی قدر اس کے ہزبنٹ کے ان کے پیسہ تو نہیں ہے لیکن وہ محبت سے اپنی حمد سے کوشش سے ایک دوسرے کے ساتھ سے پیسے پیسہ بھی کمارے اپنی اچھی ہیپی لائف گزار رہے ہیں آپ کو ڈراما سیریل تنگے کا سہارا کی نیکسٹ اپیسوڈ ناسن کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کیمتی رہے گا اچھی ہر کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو اپنی سائٹ کریں اگر آپ نہیں ہیں میری چینل پہ تو آپ میں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیلکن پرس کرن تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈیس میری پیاری سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اتنگی کا سہارا ناظرین بہت زیادہ سپر ہٹ جانے والا ہے ڈراما سے اتنگی کا سہارا کی نیکسٹ اپسوڈ میں ناظرین بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں مجھے دراما سے اتنگی کا سہارا بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے ناظرین آپ کو یہ نیو ڈراما کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی کیم طرح کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے آج گھر میں آپ کو ڈراما سے اتنگی کا سہارا کی نیکسٹ اپسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے اتنگی کا سہارا کی نیکسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے یہ جسے کہ قدر بہت اچھی ہے قدر سب لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہے قدر نے اپنے گھر کو بھی بہت اچھے طریقے سے مینج کر لیا ہے اور اپنے ہزبنڈ کا بھی بھرپور ساتھ دے رہی ہے یعنی اس کا ہزبنڈ کچھ بھی نہیں کرتا حماد لیکن قدر اپنے ہزبنڈ کے ساتھ قدم پر قدم ملا کے اس کو ہمت اور حوصلہ دے گی اور اپنے گھر پر ایک ریسٹورنٹ کا سسٹم بنا لے گی خود سب کچھ انتظامات دیکھے گی جب حماد یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ قدر مجھے اتنی اچھے بیوی ملی ہے تو وہ اس کی قدر کرنے لگ جائے گا قدر کو دھبائے گا اور رات کے ٹائم کام کر رہی اسے یہی کہے گا کہ بیوی ایک شوہروں کو ہر کام کرے اور شوہروں میں فرض نہیں ہوتا کہ بیویوں کو تھوڑا احساس کھل کر لیں یہ بات سنگی قدر بہت زیادہ مسکراتے ہیں خوش ہو جاتی ہے اور ہمارے سے یہی کہتی ہے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ آپ میری زندگی میں آئے ہیں جب آپ جیسے شوہر ہوگا تو میں بیمار کہاں پڑھ سکتی ہوں یعنی قدر اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے اس رامے میں ناظرین دو فیملیز دکھائی جا رہی ہیں یعنی ایک طرف تو غربت ہے اور دوسری طرف پیسہ ہے غربت ہے لیکن بہت پیار اور سکون ہے اور دوسر طرف پیسہ ہے لیکن سکون اور پیار نہیں ہے دوسرے ناظرین دوسری فیملی میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ واسیہ اور دوریا کے شادی ہو جانے کے بعد واسیہ دوریہ پر بہت زیادہ گسی ہوتا ہے دوریا پر ہر بات پر ایشو بنا لیتا ہے دوریا بڑی ٹینشن میں آ گئی ہے کہ اس میں پیسے اور دولت کی خاطر واسیہ جیسے انسان سے شادی کر لی ہے جس کے بعد دوریا جب کھر پہ آئے گی اپنے پیرنٹس اپنے دل کا حال بیان کرے گی اب یہ والدین سے یہی کہے گی کہ میں واپس نہیں جانا چاہتی واسیہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یہ پاس ان کے اس کے پیرنٹس پر اٹینشن میں آ جائیں گے اور دوریا کو سمجھانے کی کوشش کریں گے جس کے بعد دوریا یہی کہے گی کہ واپس جسے انسان کے پاس دل نہیں ہے میں سمجھتی تھی میں سوچتی تھی کہ جب انسان کے پاس پیسہ دولت ہو تو سب کچھ سکون مل جائے گا لیکن نہیں سب کچھ پیسہ دولت نہیں ہوتا یہ جو ذلت کے احساس ہوتا ہے یہ آپ کو جینے ہی نہیں دیتا یعنی اس میں ایسا انسان سے شادی کرنی ہے کہ اس میں پیسہ تو بہت ہے لیکن عزت و پیار محبت نہیں دے رہا وہ اس کو بیانی پر ٹینشن میں آ جائے گی اسے دوران اس کا کزن بھی آ جائے گا وہیں پر پھر وہ اپنی کزن سے پسند کرنے لگ جائے گا لیکن وہ واسی کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی واسی سے سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا وہ اپنی گھر پہ آکے بہت گھسہ کرتا ہے جبکہ واسی کی بہن بھی یہی کہتی ہے اسے کہ بیویاں جو وہ تھوڑے سے دبکی ہی رہنی چاہیے سسرال والوں کو اتنا ناز نکھڑا اور انا رکھتا جس کو بھی اچھی نہیں خاص بھی بیٹی گھر والوں کو یعنی واسی کو اور سب گھسہ دلا رہے ہیں جس کے بعد واسی یہی فیصلہ کرے گا اب وہ دوریا کے گھر پہ جائے گا اور دوریا کو زبردستی لے کے ہی آئے گا واسی جب گھر پہ جاتا ہے تو روازہ کوئی بھی نہیں کھولتا لیکن درہا توڑ کے اندر چلا جائے گا واسی اور یہی کہے گا دوریا کے پیرنٹس سے کہ وہ اپنی بیوی کو لینے کے لیے آیا ہے اب آپ کو کوئی حق نہیں بنتا اس سے اس پر میں اس کو لینے کے لیے اور لے کے ہی جاؤں گا یعنی دو فیملیز دکھائی جا رہی ہیں ان کے پیسہ دولت بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے پیار نہیں ہے محبت نہیں ہے اور دوسرے فیملیز میں دکھائی گا ان کے بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے انہی قدر اس کے حزبنٹ کے ان کے پیسہ تو نہیں ہے لیکن وہ محلت سے اپنی حمد سے کوشش سے ایک دوسرے کے ساتھ سے پیسہ بھی کمارے اپنی اچھی ہیپی لائف گزار رہے ہیں آپ کو ڈراما سیریل ان کے سہارا کی نیکسٹ اپیسوڈ نازن کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمت رہے کا ازہار کمینٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو اپنی سائٹ کریں اگر آپ نہیں ہیں میری چینل پہ تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیلے کن پرس کرنے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے لہا فید